السلام علیکم guys this is my blogger اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں so keywords کے بارے میں آپ نے جانا what are keywords and types of keywords اگر آپ نے اس ویڈیو کبھی تک واج نہیں کیا تو اس سے previous ویڈیو کو یا description میں links given ہے اس پر کلک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو واج کیجئے گا now in this video you will learn about the different tools that we will use for keyword research تو پہر اس میں ہمارے پاس دو قسم کے tools آتے ہیں the free keyword research tool and pet keyword research tool تو ہم اس کے بارے میں جانیں گے difference کو find out کریں گے and after that ہم لوگ choose کریں گے the best tools کو جسے ہم keyword research کریں گے لیکن ایک مزید کی بات آپ کو بتاؤ کہ میں آپ کو تمام tools سے keyword research کا method سمجھاؤں گا کیونکہ اس channel کا goal اور میرا goal یہ ہے کہ آپ لوگ کو تمام تر information ایک ہی platform میں ملے اور آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے تو سب سے پہلے تو آپ free versus spread tools کو جانیے گا کیا ڈیفرنس ہے کیا اس کے ڈیفرنس ہے کیا ڈیفرنس ہے کیا ڈیفرنس ہے and after that we will choose the best tool for keyword research تو چلیے چلتے ہیں اور اس ویڈیو کو واج کرتے ہیں welcome to another exciting lecture of module 3 in this module we will learn about the keyword research tool the free one and pad one so سب سے پہلے جو بات آتی ہے جو normally user confused ہوتا ہے وہ free and pad میں ہوتا ہے تو ہم اس کو انتہائی simply explain کریں گے اور پھر آپ accordingly اپنے لیے decide کی جئے گا کہ آپ کونسا tool use کریں گے so جس طرح کے نام سے ظاہر ہے free tool free tool اگر آنلائن ورڈ میں دیکھا جائے یا بزنس ورڈ میں دیکھا جائے تو free کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اس free کے ریٹرن میں آپ لوگ ان کو اپنا data provide کرتے ہیں like email کہا سے belong کرتے ہیں location اور آپ کونسی چیز use and search کرتے ہیں اور same in the case of pad tool لیکن یہاں پہ جو ان میں difference ہے جو کے main difference ہے that is free tool میں آپ کو exact data نہیں ملتا لیمٹیشن آپ کے لیمٹیڈ ہوتے ہیں اور pad tool میں وہ limits جو ہے وہ نہیں ہوتے unlimited data آپ کے سامنے ہوتا ہے free tool میں keyword difficulty keyword density وغیرہ جو کہ normally tools a specific formula کے طرح define کرتے ہیں اور وہ آپ کو show کرتا ہے کہ آپ اس keyword کو rank کر سکتے ہیں یا نہیں وہ free tool میں possible نہیں ہوتا جبکہ pad tool میں وہ easily possible ہوتا ہے کیونکہ ہر tool کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے keyword difficulty اور density جو کہ آپ کو show کرتی ہے کہ اس keyword کو آپ کتنے ٹائم میں rank کر سکتے ہیں free tool آپ کو project save کرنے کی کوئی space نہیں provide کرتا اور simply آپ کو ایک ایک keyword manually grab کر کے اس کو پھر آپ different tools اور different طریقہ کار سے check کرتے ہیں اور save کرتے ہیں اپنے پاس further use کے لیے جبکہ pad tool میں آپ کو باقیدہ project provide کیا جاتا ہے ایک window جہاں پہ آپ اپنا تمام تر کام streamline کر سکتے ہیں اس کے علاوہ free tool میں آپ کو competitive analysis بہت کم provide کی جاتی ہے جبکہ pad tool میں competitor analysis کتنے back links کو create کرتا ہے and stuff like that یہ آپ کے سامنے ہوتا ہے so اگر ایک free tool آپ utilize کر سکتے ہیں اور آپ pad tool buy نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ آپ اسی کے ساتھ track رہے and اگر آپ کے پاس fund ہے آپ invest کر سکتے ہیں then pad tool آپ کے لیے بہتر ہے now the question that arise here is k is a newbie میں free tool utilize کروں یا pad tool buy کروں تو یہاں پہ دو تین question arise ہوتے ہیں جن کو آپ نے خودی answer کرنا ہے اور accordingly آپ نے decision لینا ہے اگر آپ کے پاس fund کی availability نہیں ہے اگر آپ کے پاس fund limited ہے آپ student ہے آپ individual ہے اور آپ اپنے آپ کو build کرنے کی کوشش کر رہے ہیں then i would strongly recommend you to use the free tool i know آپ کا تھوڑا سا time زیادہ لگے گا لیکن manual research سے آپ کو وہ چیزیں بھی ملنے کو سیکھنے کو ملتی ہے جو کہ normally آپ pad tool میں ignore کر دیتے ہیں کیونکہ وہ پورے کا پورا procedure pad tool کرتا ہے اور believe me کہ آپ کو اتنا کچھ learn کرنے کو مل جاتا ہے کہ کل کو آپ جب after some time آپ کوئی keyword دیکھیں گے بھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس keyword پر آپ رینگ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ different factors کو دیکھتے ہوئے پھر decision لیتے ہیں جبکہ pad tool میں آپ کے پاس وہ option نہیں ہوتا تمام تر کام جو ہے وہ آپ کا tool کر لیتا ہے اور سمکتے آپ ان کو اٹھا کے keywords پر content لکھنا شروع کر دیتے ہیں سو اگر آپ کے پاس fund کی availability ہے then I would suggest you to use pad tool free keyword کو grab کرنے اور free keyword سے idea بنانے اور silo structure کو design کرنے میں آپ کو شاید one day سے لے کے three days are one week لگے لیکن pad tool میں وہ تمام تر کام within four hours ہو جاتا ہے سو یہ difference ہے دونوں کے اندر اب آپ اگر ہم سے پوچھے کہ ہم کونسا method use کر رہے ہیں تو mostly we are using the free method لیکن جہاں پہ ہم stuck ہو جاتے ہیں اور یا جہاں پہ ہمارے پاس time کی کمی ہوتی ہے ہم pad tools کو utilize کرتے ہیں again the reason is free tool میں آپ کو اتنا کچھ learn کرنے کو مل جاتا ہے کہ آپ کو پھر pad tool کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لیکچر میں ہم لوگ ڈولز کو identify کریں گے next chapter میں ہم لوگ پہ practically keyword research کا کام start کریں گے so free keyword tools میں ہم لوگوں نے کچھ tools آپ کو recommend کرنے ہیں تو ان میں the first one is keyword everywhere اگر آپ free tools کہیں پہ بھی search کر لے google میں کہ the best free tools keyword research tool keyword everywhere is the only tool جو کہ آپ کو free versus spread tool کے list میں ملے گی یہ keyword tool آپ کو help کرتا ہے keyword grab کرنے میں keywords کے result show کرنے میں اور یہ انتہائی سمپلی آپ google میں جا کے جو بھی چیز search کر لیتے ہیں اس کے اندر آپ کو search volume نظر آتا ہے جس طریقے سے پہلے keyword research میں یا KGR technique میں آپ لوگ کے ساتھ میں نے screenshot share کیا تھا practically ہم آگے اس کو install کرنا اور اس کی setup اور اس کو کس طریقے سے use کرنا ہے وہ آپ کو شکھائیں گے اور mostly ہمارا جو کام ہے وہ keyword everywhere کو ہم لوگ utilize کریں گے اس purpose کے لیے after that we have aversuggest aversuggest nail patel نے acquire کیا ہے اور aversuggest is the only tool right now in the market جو کہ paid tools کو بیٹ کر رہا ہے آپ کو normally paid tools سے جو results ملتے ہیں وہ آپ کو aversuggest سے بھی مل جاتے ہیں so اگر آپ کے پاس fund کی کمی ہے again so this is one of the best tool جس کو آپ utilize کر سکتے ہیں اور keywords نہ صرف main keyword بلکہ اس کے ساتھ related keywords بھی آپ لوگ grab کر سکتے ہیں اس tool کے through اور I personally love this tool then we have keyword shatter keyword shatter ایک ایسا keyword tool ہے جو کہ آپ کو one click پہ hundreds of keywords suggest کر کے دے رہتا ہے let's suppose because آپ back پیک کو وہاں پہ پیسٹ کر کے search کا button دباتے ہیں تو آپ کے پاس hundreds of keywords آجاتے ہیں simply آپ نے ان کے سامنے keyword everywhere کی volume دیکھنا ہے kgr اپلائی کرنا ہے اور جو آپ کے لئے کام کرتا ہے simply اس keyword کو آپ نے پک کر کے اپنے excel sheet میں ڈالنا ہے then we have answer the public answer the public is a question answer platform جو کہ آپ کو questions پروائیڈ کرتا ہے informational content کو write کرنے کی لئے جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ ہم information and commercial keywords پہ کام کریں گے تو answer the public وہ tool ہے جو کہ one click سے آپ کو thousands of keywords generate کر کے دیتا ہے اور simply آپ نے ان میں سے اپنی مرضے کی keywords کو کپی کر کے گوگل میں دیکھنا ہے ان کی search حساب we will use google autosuggest google autosuggest is one of the best tool جو کہ ہم لوگ utilize کر رہے ہے keyword everywhere کے through ہمیں within minutes within seconds keyword مل جاتے ہے اور ہم اس پہ content لکھنا شروع کر دیتے ہے تو یہ آگے آپ کے ساتھ ایک 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 ہم پریکٹیکل شیئر کریں کے دی ہم کو پیسٹن ڈی بی بریندین کا فیورٹ ٹول ہے جہاں پہ آپ پیسٹ کر لیتے ہے تو یہ آپ کو questions بنا کے دے دیتا ہے اور ان questions پہ آپ کے جی آر اپلائی کر کے بہترین کیور کو پھیک کر سکتے ہے اس پہلے والا ہمارا جو لکچر کرنا چاہتے ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا جو جس طریقے سے لائک جو آپ کو پسند ہے آپ اس کو use کر سکتے ہے دن میں ہے پیٹ کیور ٹول پیٹ کیور ٹول وہ ٹول ہوتے ہیں جو کہ آپ کو unlimited data پروائید کرتا ہے unlimited suggestion آپ کو دیتا ہے اور accurate results چونکہ یہ لوگ آپ سے چارج کرتے ہیں تو اس کے return میں یہ پیٹ اپی آئیز کرتے ہوئے آپ کو ریلیونٹ results دیتے ہیں اور یہ زیادہ accurate ہوتے ہیں ہمارا مقصد بہترین results کو تلاش کرنا ہے یہاں پہ ایک question arise ہوتا ہے جو کہ normally user پوچھتے ہے کہ جو different tools ہیں ان کی search volume different ہے like ہم کس پہ believe کرے hrip آپ کو ایک type data show کرتا ہے جبکہ keyword everywhere دوسرے type کا keyword revealer آپ کو تیسرے type data according to research کوئی بھی tool آپ exact data provide نہیں کر سکتا یہ systematic طریقے سے تمام تر keywords کو grab کرتا ہے اور آپ کے سامنے results لاتا ہے ان tools کا مقصد just ایک idea لینا ہے اور اس idea کو implement کرنا ہے right تو اگر آپ کو درمیان میں hundred two hundred three hundred words یا five hundred words کی search volume differential ہو رہی ہے تو وہ آپ ignore کیا کریں اور آپ سامرش ایش ریپ اینڈ موز اور جو کے پیٹ ٹول سے یہ کچھ ایسے ٹول سے جو کے نارملی ایکو ریزلٹ سے تھوڑا سا close آپ کو ڈیٹا دیتا ہے کیونکہ یہ لوگ click stream کی ڈیٹا کو ڈیلائز کر رہے ہیں جو کے keywords گریب کرتا ہے گوگل سے سو ناو ہمارے پاس جو list ہے list کی طرف واپس جاتے ہے keyword revealer ہم لوگ نے first position پر ڈالا ہے اور اس کی reason یہ ہے کہ یہ keyword tool right now market میں انتہائی popular ہو رہا ہے this is one of the best alternative of KWO finder and other tools and اگر آپ اس کی price اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ آپ کو 10 ڈالر پر مند پر پڑتا ہے اور 10 ڈالر میں آپ 25 keywords per day search کر سکتے ہیں with unlimited suggestions so this is one of the best and my favorite tool اور میں اس کا agency user ہوں اور ہم اپنے keyword research کیلئے اس tool کو normal utilize کرتے ہے اس سے کو میں نے skip کیا اور keyword revealer کی طرف آکے اور یہ لوگ regular basis پہ improve کر رہے ہے تو ان کا agency lifetime account ہے آپ even اس کو utilize کر سکتے ہے ایک دو friends کے ساتھ مل کے یا آپ خود بھی بائے کر سکتے ہے for the lifetime یا آپ سکنڈ فیوریٹ ٹول بلکہ اگر میں آپ کو کہ اس ہمارا فیوریٹ ٹول ہے چونکہ ہم لوگ اس کو buy کر سکتے ہیں میں آپ کو procedure آگے سمجھاؤں گا کس طریقے سے اس ایس ایم رش ہم لوگ کافی زیادہ use کرتے ہے اور اس کا data انتہائی ایک اور ایس فرنڈز شہناس کے طرح جو کہ گروپ میں آویلیبل ہوگی تو آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہے میں گروپ میں ایڈ کر دوں گا اس کے پاتھ ہمارے پاس آتا ہے اشرف ایسیم تقریبا سیم ریزرز پروائیڈ کرتے ہے اور ایشرف رائیٹ ناو ایک ایسا ٹول ٹول ہے سٹارٹ سالے کے ان تک جتنے بھی بلاغرز ہے اور سب سے امپورٹن بات اس کی پاپلیریٹی کی اور اس کی ایکوریٹ ریزرز کی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ٹول کا ابھی تک کوئی ایفیلیٹ پروگرام نہیں ہے لیکن یہ مارکٹ میں رول کر رہا ہے کیونکہ اس کا ڈیٹا انتہائی ایکوریٹ ہے جو کے چیپیسٹ ٹول ہے ہمارے پاس اسی ایم رش اور ایچ ریپ کے مقابلے میں اور یہ ٹول بھی ریگولیر بیس پہ اپنے آپ کو رینگ ایمپروو کر رہا ہے اسی ایم رش اور ایچ ریپ کے مقابلے میں یو آرل انالیسز کیوئر انالیسز کمپیٹیٹر انالیسز کا ڈیٹا جو لوگ پروائیٹ کرنے لگے ہے اگر آپ لوگ اس کو بائی کر سکتے ہے سو یہ ایک بہترین ٹول ہے اور آپ ریٹالائز کر سکتے لیکن سیل ایز نیو بھی میں رکمند نہیں کروں گا آئی رکمند یو کو فور کیوئر پروائیٹ کر رہا ہے یا کیوئر ریویلر یہ ون کلک سنلوشن ہے اور اس کے سامنے ریزولٹ ہوتے ہے اور یہ آپ کو انلیمیٹڈ کیوئر شو کر لیتا ہے تو اس کو نارمالی ہم اتنا یوز نہیں کریں گے ہم اس کا فری ورگر یوز کریں گے اور باقی جو ہم پیر ریکممینڈ یو یوز دی فری ورژ ورژ بہترین ریزرٹ آپ کو پروائیٹ کرتا ہے اور آپ کو بہت کچھ لرن کرنے کو مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس فنڈ کی ویلیبیلٹی ہے تو آپ کیوئر ریویلر ایسی ایم رش اور ایشریف کو ایشریف کر سکتے ہے اسی ہوگا بہت رائیٹ ناو یوز ان کیوئر سرپر ان کیوئر لوکپ انسیڈ کیوئر ایویر کیونکہ وہ پیڈ میں کنورٹ ہو چکا ہے رائیٹ سو ابر سجیسٹ کیوئر سرپر اور کیوئر لوکپ ٹول جو اس کو آپ یوز کر سکتے ہے ایز الٹرنیٹی آپ کیوئر ایویر سٹل اگر آپ کے مائن میں کوئی 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 سکتے ہیں یا آپ انسٹاگرام پہ مجھے فالو کر سکتے ہیں اسماعیل بلوگر یوزر نیم کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ جو پریکٹیکل ٹرننگ ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ پھر ملتے ہے اپنا بہت سارا